اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او یصبح ماؤہا غورا فلن تستطيع لہو طلبا کل کے آیات میں یہ بتلا گیا تھا کہ اس شخص کو جو ہے یہ اس کا دوست کہہ رہا تھا کہ اگر تم استقبر میں رہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی آسمان سے جو ہے آفت یا مصیبت یا ہوا یا آندھی طفان چلا دے جس کی وجہ سے تمہارا باغ جو ہے پڑا چٹیل میدان ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اب یہاں آگے یہ کہہ رہا ہے کہ او یا یصبح ماؤہا غورا تم نے باغ کے اندر جو نہر بنا رکھا ہے تمہارے باغ کے اندر جو نہر ہے تو ہو سکتا ہے کہ صبح تم اس کو جب دیکھنے کے لئے جاؤ تو ماؤہا غورا اس نہر کا پانی جو ہے زمین کے اندر چلا جائے فَلَنْ تَسْتَطِعَ لَهُ تَلَابًا اور تم لاکھ کوشش کرو تو تمہارے کوشش کرنے کی وجہ سے وہ پانی اوپر نہیں آسکتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب پانی جو ہے جسے کہ ہم نے بچہ میں جب تھے تو اس وقت پانی جو ہے بیس چالیس فٹ پانی آجاتا تھا اب جو ہے دھیر دھیر پانی بہت نیچے چلا گیا ہے اب ہمارا آپ لاکھ کوشش کر لیں کیا پانی اوپر آسکتا ہے بلکل نہیں آسکتا ہے آپ مہراشتر کے علاقے میں چلے جائیے ہم لوگ جو ہے تین سال لاتورز جس میں زلہ میں جو ہے ترابی سنائے رمضان میں سمجھے کہ پانی کی اتنی تخلیف وہاں ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے پانچ پانچ کلو میٹر کے دور سے عورتیں جو ہے گھرہ میں پانی بھر کے لاتی تھی مزین پانی نہیں ہے پانی نہیں آ رہا ہے تو کہا رہا ہے کہ آر سو ایک ہزار بارہ سو فٹ نیچے پھر بھی پانی نہیں آ رہا سمندر جب کہ وہاں پہ قریب ہیں اس لئے کہ وہاں پتہ ہی نہیں زمین ہے پانی ہے ہی نہیں ہے وہاں بارش جب ہوتی ہے وہاں تب پانی جو ہے پانچ سو یا آر سو کی فٹ پو پا پانی آتا ہے اگر بارش جم کے ہو گئی تو تو وہی کہا رہا ہے کہ اگر او یس بح ماء اوہ اگر اللہ چاہے اگر اللہ چاہے کہ صبح میں تم جب اپنے باغ کے اندر جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ تمہارنہر کے اندر جو پانی وہ سب کے سب سوک جائے زمین کے اندر چلا جائے تو فلن تستطع لہو طلبا تو تم لاکھ کوشش کرو گے پھر بھی وہ پانی اوپر نہیں آ سکتا ہے اب آگے جو دیکھئے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ تو اس کے باغ کو تو اس کے فل کو کیا کیا اللہ کے عذاب نے اس کو گھیر لیا یعنی اس کے باغ کے اندر کیا وہ اللہ کے عذاب آ گیا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ جب وہ صبح کو گیا اپنے باغ کے اندر دیکھنے کے لیے تو يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ وہ اپنے ہاتھ کو ملتا رہا یعنی ایسی افسوس جیسے کہ کسی چیز کا جب نقصان ہو جاتا ہے انسان تو وہ بہت نقصان ہو گیا ہاتھ ایسی بھی ملتا ہے اس کے دل سے بھی قرآن کی آواز نکلتی ہے تو اسی طرح وہ شخص جو ہے فورا جیسے صبح میں گیا جو دیکھا ہے کہ پورا باغ جو ہے ختم اور وہ کہا رہا ہے کہ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ اپنے ہاتھ کو ملتا ہوا کہا رہا ہے کہ بہت نقصان ہو گیا ہمارا عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيْهَ جتنا ہم نے اس باغ پر خرچ کیا تھا وہ سب کے سب کیا ہو گیا ختم ہو گیا سب ہمارا نقصان ہو گیا نقصان کس ویسے ہوا تو آگے کہا رہا ہے وَهِيَ خَاوِيَةُنَ عَلَى عُوشِهَ اور باغ جو جتنا بھی فلتا تو ختم ہو گیا اب جب رات میں جو ہے آندھی طوفان جب چلتی ہے تیز آندھی طوفان کے ساتھ ساتھ جب بارش بھی ہوتی ہے تو اس میں دیکھیں ہوں گے کہ آپ جو ہے رات میں بارش آندھی طوفان ہوتا ہے صبح آپ دیکھیں کہ تمام کے تمام درخت جو ہے نیچے گرہ رہتا ہے سب جھکا ہو رہتا ہے تو قرآن نے اسی کو کہا ہے کہ عَلَى عُوشِهَ جب وہ دیکھنے کے لے گیا تو اس کا جتنی بھی درخت تھے خجور کے انگور کے جتنی بھی باق کہنے درخت تھے سب کے سب جو ہے پرا ہوا تھا زمین کے اندر عَلَى عُوشِهَ وَيَقُولُ وَارِيَهَ کہہ رہا تھا کہ یَا لَيْتَنِي لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّ اَحَدَا کاش کہ میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو اس میں شریک نہیں کرتا یعنی کہ میں اپنے رب میں میں یعنی کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو جو اپنا معبود نہ بناتا تو ایسا نہ ہوتا تو اسی یہاں پر ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں اس میں ہم غیر اللہ کو شریک نہ کریں کوئی اگر ہم کام کر رہے ہیں تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یقین کے ساتھ اللہ پر یقین کرتے ہوئے اس کام کو ہم شروع کریں اور جو اس کو انجام تک پہنچائیں اس میں اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی تو پھر آپ سکسس نہیں ہو پائیں گے قرآن نے جو ہے چار شرطیں بیان کی ہیں سکسس ہونے کے لئے اگر آپ کوئی بجنس کر رہے ہیں یا کچھ ایسا کام کر رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بڑا آدمی بنائیں تو قرآن نے اس کو چار شرط بیان کیا ہے جو پیچھے اسی پندرہ پارے کے شروع میں ہی گزر چکا ہے پہلے کیا کرے وہ ارادہ کرے پھر اس کے بعد کیا کرے نیت کرے سعیہا پھر اس وقت کیا کرے کوشش کرے پھر اس کے بعد آخر میں یہ رکھا کہ وہ مؤمن اگر وہ مومن ہے مسلمان ہے تو یعنی کہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اگر ان چار چیزوں کو اپنا رہا ہے تو قرآن نے کہا ہے تو وہ شخص کیا ہے دنیا کا سب سے بڑا آدمی یعنی کامیاب انسان وہ بن گیا تو ہمیں بھی اگر کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں یا کوئی کام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے نیت کو صاف کیجئے کہ نیت ہمارا کیا ہے مقصد ہمارا کیا ہے اس کام میں نیت اگر غلط ہے تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کوشش کر بھی لنگیں کوشش کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے بہت اندھک محنت کی ہیں آپ نے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو کامیابی دے دے لیکن آپ وہ کامیابی آپ کو نہیں ملی گی جو دنیا کے اندر آپ کو مل جائے گی لیکن آخرت میں آپ کا اس میں کچھ حصہ نہیں رہے گا جیسے کہ کچھ لوگ ہیں دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے بہت دے دیا ہے لیکن قرآن نے کہا کہ اس کا دنیا کے اندر ہی یہ وہ چیز ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے لیکن ہمارے ایمان والوں کے لئے کیا کہا قرآن نے کہ اگر ایمان کے ساتھ ساتھ وہ نیت کو بھی صاف کرے نیت کے صاف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے ارادہ بھی کرے اور ارادہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کوشش بھی کرے کہ سعیہ سعیون دو مطلب استعمال کیا ہے کوشش کے معنی یعنی کہ کوشش کرتے رہے وہ معیوس ہی کبھی نہ ہو یہ اور آگے فرمائیں اور جب یہ شخص کہنے لگا ہے کہ ہمارا اس کام میں کوئی دوسرا مرد کرنے والا بھی کوئی انسان آیا نہیں یعنی کہ جب یہ شخص کا باغ حلاق و برباد ہوا پورا ختم ہو گیا مال و دولت جو زمین کے اندر جو لگائے ہوئے تھے غلہ سب ختم ہو گیا تو اب یہ کہا رہا ہے کہ وَلَمْ تَقُلَّهُ فِي أَتُنْ يَنْصُرُونَهُ ہم نے اس کام جو ہمارا جو یہ نقصان ہوا اس میں کوئی ہمارا مدد کرنے والا بھی نہیں آیا کوئی نہیں مدد کرنے کے لئے آیا کہ بھائی کے آندھی طوفان چلی ہے تو لہذا ہم اس کی مدد کرتا ہے لیکن نہیں کوئی نہیں مدد کیا اس نے نہیں کیا کہ مِن دُو لِلَّهِ اللہ کی سوا اس کے علاوہ کسی کا جو اس نے مددگار نہیں پائے یعنی کہ اللہ کے علاوہ اس چیز کا جو ہے یعنی کہ اس کے باق کو بچانے میں کوئی مددگار نہیں آسکتا ہے اور آگے فرمائیں وَمَا كَانَ مُنْ تَصِرًا اور انسان خود جو ہے اس کا مدد نہیں کر سکا یعنی وہ خود اپنے آپ کو جو ہے یہ نہیں اپنے آپ کے اندر اس کی خانش بھی ہوئی کہ ہم بچا لیں لیکن پھر بھی اس کے دل کے اندر یہ خانش نہیں ہوئی کہ ہم اس کو کیسے بچائیں اب ظاہر سی بات ہے کہ آندھی دفان چلے تک اس میں کیا ہمارا بس ہو سکتا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی کو حکومت کے طرف سے ہوا آندھی چل نہیں تب فون لگا کے بول دیں کہ حکومت سے کہ بھائی کہ دیکھیں ہمارا کھر ٹوٹ رہا ہے جو ہوا کو بند کیجئے بارش کو بند کیجئے یہ بھی نہیں ہے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو سب کے لئے آئے گا کسی ایک کے لئے تو نہیں آئے گا ہاں اگر اس نے جو ہے اس کو سبق سکھانے کے لئے اور اس کے دوست کے سامنے اور لوگوں کے سامنے اس قصہ کو بیان کرنے کے لئے بطلانے کے لئے اور عبرت کے لئے یہ بیان کیا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایسے کہ قصہ بیان کیا گیا ہے موانا پیر زلفقہ نقش بندی صاحب نے کتاب بیان کیا ہے کہ ایک شخص تھا جو ہے اس کے پاس زمین بھی تھی اچھا خاصا جو ہر سال اس کا غلہ ہوتا تھا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے کہ ہم لوگوں کے زمین اتنا غلہ ہوتا نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال تمہارے زمین سے غلہ ڈبل ہوتا ہے اور ہم ہر بار دیکھتے ہیں کہ تمہارے بارش کے موسم میں جب بارش پانی کے ضرور ہوتی ہے تمہارے کھیت کو دیکھتے ہیں کہ کہیں بارش نہیں ہوتی تمہارے کھیت میں بارش ہوتی اس کی وجہ کیا ہے تو کہا کہ وجہ بس یہی ہے کہ ہم جو ہے غلہ جو ہوتا ہے تو اس میں سے ہم جو ہے اس کو تین حصے میں تقسیم کرتے ہیں پہلا حصہ اللہ کی راستے میں مسافر جو ہے مدرسہ ہے زکاة صدقہ جو ہے اس کو ہم نکال دیتے ہیں پہ دوسرا حصہ جو ہے غریبوں کے لئے ہم نکال دیتے ہیں اب جو حصہ جو بچا ہے وہ اپنے گھر کے لئے استعمال کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ ہمارے پر رحم و کرم کرتا ہے کہ ہر سال ہمارے باغ ہماری کھیت سے جو اچھا اناج نکلتا ہے اور جب بھی بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو آزو بازو میں کہیں بارش نہیں ہوتی صرف ہمارے ہی کھیت میں بارش ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وجہ سے پہلے جو اللہ کے راستے میں اپنا غلہ نکال دیا اپنے گھر کے لئے نہیں جو اناج جو جمع کیا سب سے پہلے اللہ کے راستے میں جو اس کو تین حصہ تقسیم کیا اور سب سے پہلے مدرسے میں یا اللہ کے راستے میں نکال دیا جی پھر اس کے بعد جو ہے غریبوں کے لئے اپنا الگ نکال دیا پھر اس کے بعد جو اپنے گھر کے لئے رکھا تو یہ ہونا چاہیے مالی صاحب سے اور آگے فرمائیں کہ یقیناً اس کام میں مدد صرف یعنی کہ یہ کام جو ہوا ہے اس طرح کے نقصانات ہوا ہے تو یقیناً یہ اللہ کے طرف سے ہی اللہ کا حق یعنی سچا وعدہ ہے یعنی یہ سب جو چیزیں ہوا اس کا جو نقصان ہوا ہے آندھی توفان آئے باگ کا جو نقصان ہوا باگ جتنے بھی درخت سب جو ہے آندھی توفان کی وہ ایسے جو ہے ٹوٹ گیا اور جو ہے سب کے سب گر گیا نیچے اتنا نقصان ہوا تو یہ کہا رہا ہے کہ حقیقت میں اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اللہ کے علاوہ انسان اگر چاہے کہ ہماری جو ہے خواہش یہ ہے کہ یہ کام ہو جاتا تو اچھا رہتا تو صرف ہماری خواہش ہونے سے اور ہمارے چاہنے سے نہیں ہوگا اللہ کے چاہنے سے ہوگا آئے فرمائے کہ وہ جو ہے بہتر سواب آتا کرتا ہے ہم کو یعنی کہ کوئی بھی چیز ہم کو آتا کرتا ہے تو جو ہمارے لئے بہتر ہوتا ہے وہ چیز ہم کو آتا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جیسے کہ ہم نے دعا میں کوئی چیز ایسی مانگ لی جو ہم اپنے حساب سے ہمیں اچھا لگا کہ بہتر ہمیں یہ چیز ہمیں چاہیے ہمیں اس کی ضرورت ہے تو ہم نے مانگ لی لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے کہ نہیں دیتا ہے اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دیتا ہے اللہ خوبی جانتا ہے کہ وہ چیز جو یہ چیز مانگ رہا ہے بندہ یہ چیز اس کے لئے نقصان دے ہے اس کے لئے فائدہ مند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو نہیں دیتا ہے بلکہ اس کے بدلے میں کوئی دوسرا چیز عدا کر دیتا ہے تو وہی کہا رہا ہے کہ ہوا خیرن سواب وہ جو ہے بہتر چیز یعنی بہتر سواب عطا کرتا ہے لوگوں کو اور بہتر جو ہے بدلہ اس کو عطا کرتا ہے یعنی کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہوگا ہمارے حق میں کونسے چیز اچھی ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے اس لئے کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ قسمت کی لکھنے والا کہ جو قسمت کی لکھنے والا اللہ ہے اب وہ اپنے بندوں سے یہ کہا رہا ہے کہ میرے بندوں میں تم سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں اب جو اللہ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہو تو بھلا بتائیے کیا وہ اللہ اپنے بندے کو کئی مصیبت میں ڈال سکتا ہے بلکل نہیں ڈال سکتا ہے تب ہی بھی اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی ایسی غیر مناسب چیز نہیں دے سکتا جس سے وہ انسان پریشان ہو جائے نہیں دیتے اللہ تعالی جسے دنیا کی اندر بھی کی مثال دیکھ لیجی ایک ماں ہے اپنی بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے تو ماں کبھی نہیں چاہتی کہ ہمارا بچہ جو برباد ہو ماں کبھی نہیں چاہتی کہ ہمارا بچہ کے شادی جو کوئی ایسی جگہ ہو جہاں وہ ہمیشہ پریشان حال لے نہیں چاہتی ہے وہ ماں ہمیشہ چاہتی کہ ہمارا بچہ اچھا سا اچھا پرے اچھا سا اچھا کپڑا پہنے اچھا سا اچھا تعلیم حاصل کرے اچھا سا اچھا گھر بنا کے رہے یہ چاہتی ہے اسی طرح اللہ کے نبی قرآن کہہ رہا ہے کہ اس ماں سے بھی ستر زیادہ گناہ جو زیادہ محبت کرتا ہے اپنی بندوں سے اللہ تعالی تو بھلا بتائیے کہ وہ اللہ کیسے ہم کو جو ہے کوئی ایسی چیز دے جو ہمارے نقصان یا فائدہ پہنچا دے ظاہر اسی بات ہے کہ وہ چیز ہماری حق میں نہیں ہے تو جس کی وجہ سے وہ ہم کو اللہ تعالی نہیں دے پا رہے ہیں تو ہمیں بھی کوئی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جب بھی جو ہے کوئی چیز ہمیں ملے یا نہ ملے تو اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں جی یسے کہ ایک مطبع دو اپنے دوست جو ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا بات کر رہا تھا کہ بھائی جب قسمت لکھی جا رہی تھی جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو ان لوگوں کی قسمت جو لکھی جا رہی تھی جن کے پاس پیسے ہیں ان کے قسمت میں لکھا جاتا ہے کہ یہ مالدار ہوں گے تو اس وقت ہمارا نام کیوں نہیں آیا ان کے مالداری قسمیں تو اس کے دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو تمہیں بتاتے ہیں ابھی کیا وجہ تھی تو اس کو لے گیا کہاں ہسپیٹر اور ہسپیٹر میں ہزاروں مریض پرے ہوئے تھے اب کہا تھا کہ دیکھ جب ان کی قسمت لکھی جا رہی تھی ان کی قسمت میں جب لکھی جا رہی تھی کہ بیمار ہوں گے اس وقت ہم لوگ کہاں تھے تو ہمیں کسی کا موازنہ نہیں کرنا ہمیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں کیا کرنا ہے خوش رہنا ہے اللہ کا شک ادا کیجئے کہ ہم جو ابھی یہاں صحیح سلامت ہے نہیں تو جا کے دیکھیں ہسپیٹر میں لاکھ ہو کتنے لوگ پریشان حال ہیں ہسپیٹر میں اتنی بھیر ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اتنے لوگ بیمار کہاں سے ہو رہے ہیں اللہ کا ہم شک ادا کریں کہ ہمارا آپ صحیح سلامت ہیں اللہ نے ہم کو صحت دیا ہے دنیا کے سب سے بڑی نعمت ہے صحت اگر آپ کی زندگی میں اگر صحت اچھے ہیں آپ خوشمند ہیں تو آپ بہت بڑی انسان ہیں اگر صحت نہیں ہے تو اگر لاکھوں پیسے بھی ہیں ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا کھانے سے آپ نہیں کھا سکتے کیوں بھائے پیسیت بہت ہے لیکن ڈاکٹر نے منع کیا اب انسان اسی میں جو ہے دنیا سے چلا جاتا ہے جو اللہ نے دیا اسی میں جو ہے صبر کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصی فرمائے